اور پھر آئی کو کیا پھر اس کو کاٹا لگایا اور رکا یہ بھی جب جب جا کے سارے کاٹے لگے ہمارے حساب سے یا اس کا آسان حل ہے کہ اس نے اس کو اس کو ون تصفر کر لیں بس سارا آپ کا سلوشن اگر یہ ون ہوتا تو یہ سلوشن ٹھیک ہوتا تو یہ اب آپ کا یہ تو بنا بنایا موجود تھا آپ کے پاس ایسی ہے گیارہ اور دس کی بھی آپ کے پاس موجود تھی ہیں اگر آپ ریکال کریں ایک بارہ سو پچاس بارہ پہ کتنا تھا ہمارا بارہ پہ بارہ سو پچاس تھا ٹھیک ہے صحیح ہے یہ ہم نے نکالی میرے خیال میں ہمیں گیارہ بھی ڈالنا چاہیے ادھر جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے ادھر گیارہ بھی ڈالے گا اور یہ پچیس سو ساٹھ ہوگا سوری پچیس سو ساٹھ ہوگا اور یہ بارہ سو ہوگا اور یہاں پہ ایک کاؤسٹ آر آئے گی بے شک ہم آپ نے دیکھا آپٹیمم تو شروع میں ہی ختم ہوگی تھی اگر اس کا کر پلوٹ کریں تو یہ ادھر ہی رک گئی تھی اس کے بعد دوبارہ بڑھنا شروع ہوگی ہے ہم نے پوری کیلکولیشن کر کے کہا ہے یہ شروع میں باملہ تو کلول ہو گیا تھا تو اس کا آپٹیمم شروع میں آیا اور پھر باوجود اس کے کہ کریشنگ ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی مگر کاؤسٹ بڑھتی رہی سو آپٹیمم کاؤسٹ جی آپ بتائیں یہ پتہ کیسے آئی جب آپ کلاس میں لیٹتے پہلے سے آگی تھی یہ گیون تھی یہ سوحال میں گیون تھی جب آپ اتمنان سے سوچ رہے تھے کہ جائیں کہ نہ جائیں کلاس میں آج اس وقت یہ کاؤس نے زیادتی کی اور خود ہی پہنچ گی صرف آپ کے لیے یہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا چلو اور بتائیں پیپر جس طرح کتاب میں کیا ہے مطلب جو بھی ہے جس طرح کتاب میں ہوا ہے اس طرح نہ چیک ہو سکتا ہے نہ غلطی پکڑی جا سکتی ہے نہ کچھ یہ صرف سمجھانے کیلئے جلدی جلدی کیا ہے آپ کو جتنا جس طرح کتاب میں کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہیں اس کے کاؤنٹر آپ نے سوچنا ہے اس کے جو بھی نتائج ہیں اس کا حل آپ نے سوچنا ہے میری طرف سے سادہ جواب ہے جیسے کتاب میں سٹیپ بائی سٹیپ کیا ہے کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کرنا ہوتا مزید اور پوچھیں اس کو چیک نہیں ہو سکتا ہے اس کا پھر ایک جواب ہے جواب درست ہے نہیں درست یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ توصیف سے پوچھا ترانہ بتا درست لکھ دیا ایسی کیڑے کاٹے ڈال دی اس کی اوپر اس کو سمجھ میں آئی اگر کیڑے کاٹے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اللہ جانتا ہے کہ یہ چھاپا ہے یہ کیا ہے تو ترتیب سے کریں نمبر ٹک 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 کے لیں جا غلطی ہوگی اس سے پیچھے کے نمبر مل جائیں گے تو میربانی کریں اکیس سو ساٹھ اور چوبیس ساٹھ پچیس ساٹھ فرق ہے ویلیوز تو چھاپے کے مطابق تو چوبیس ساٹھ جواب ہے مگر صحیح جواب پچیس ساٹھ ہے اور کوئیسٹن پیپر کے لیے اور پیپر کے لیے جانتے ہیں میں نے بھی بتا دیا دو میں کلوز بک ہو گیا تیسرے آپ جانے اور وہ جانے بادشاہ ادھر ایسا نہیں ہوتا پچھلی دفعہ بھی بائی چوئیس اوپن بک نہیں دیا گیا تھا ایک چٹھی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اوپن بک دو اس دفعہ وہ چٹھی نہیں آئی وہ چٹھی پڑی نہیں گئی تھا جن صاحب کو گئی تھی ان کو پڑی نہیں اوپن بک ہے کے کلوز بک ہے ابھی یہ چیز میں آپ کو ابھی محسن سے کلیر کر کے بھی گروپ پہ فائنل جڑا دوں گا ٹھیک ہے میرا خیال ہے ذاتی طور پر چوئیس ہوئی تو میں کلوز بک دوں گا ٹھیک ہے یہ آپ آسانی ہے آپ کی بہت تو نہیں ہوگی وہ نظر آ جاتی ہے کتنی آسانی ہے بہت تو نہیں ہوتی اچھا اچھی آسانی ہوگی اور پوچھیں تیس ستر تیوری تیس ستر سوال کتنے ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بائیس سو ستر سوال ہوں گے دو گھنٹے بھی کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے جتنے بھی دوں گا ٹائم کے پانچ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے چار ہے پانچ پھر بہت سوال جو ہر دفعہ پوچھتے ہیں اس کا پھر سے وہی جواب دیں جی اور سکھ دوں میں بتا دیتا ہوں یہ تیسری دفعہ پڑھا ہے اس نے پھر بھی نہیں باز آتا ہے یہ ویک ون تھا یہ ویک سکسٹین ہے جس میں اکزیم ہو رہا ہے یہاں پہ آکے جتنا سلیبس کور ہوا اس کا میڈ ہو گیا میڈ کی ویڈیج کیا تھی تیس فیصد اگر میڈ کے بعد کا سلیبس لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے لیں اور اس کی اس کو میڈ ٹو کا نام دے دیتے ہیں اور اس کی ویڈیج بھی تیس فیصد کر دیتے ہیں برابر برابر ہے نا مگر ایسا ہے نہیں اس کا نام کیا ہے فائنل اس کی ویڈیج کیتنی ہے سیفٹی تو اس لیے سلیبس بھی اس کا سارا کوئی ٹیکنیکل ہے جی میں نے خود نہیں بنائے گا یہ میں یہ آپ کی کریشنگ ہوئی ہے دیکھیں جب ہم پڑاتے گراف بنا کے ہے تو سمجھاتے بھی گراف بنا کے ہے تو لوجک سے بیٹ کرے پیچھے ایکس 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 کہیں یہاں جانا لگ جائے وہ غلطی زیادہ خطرناک ہے میڈ پوائنٹ پہ آپ آئے ہیں تو تیس فیصد دے دیجئے گا گائنٹی ہے کہ تیس فیصد یا سکسٹی پرسنٹ آف دا فائنل وڈ بی پوست میڈ آپ باقی چالیس فیصد کہاں سے آئے گا کہ ان سے تو آئے گا نا میں تو آپ سے لوجک پہ بات کر رہا ہوں ساروں نے جو بھی کیا مربانی ان کی وہ اچھے لوگ ہیں میں اتنا اچھا نہیں ہوں سمپل ہے نا ٹائم میں بہت فرق پڑے گا نا تو نہیں دیں گے کوئی سوال تاکہ ٹائم کام لگے مگر کون سا نہیں دیں گے وہ یہ نہیں بتاؤں گا تاکہ ٹائم کے اندر پیپر ہو جائے بیٹا مانو کے دس پندرہ سال سے جھک مار رہے ہیں یہ اور آپ جیسے ہر سال ملتے ہیں سال میں تین تین دفعہ ملتے ہیں تو مارجن دے دو اتنا ایسے ہی ہوگا بحث نہ کرو ٹھیک ہے مقصد کیا ہے پاس ہونا چاہیے پہلا مقصد دوسرا مقصد نمبر اچھے آنے چاہیے تیسرا مقصد بہت اچھے آنے چاہیے اب ان مقاصد ان مقاصد کو آپ اپنی محنت سے کور کر لیں کتنے کہاں پہنچنا ہے آپ نے وہ کیا وہ بہت اچھا ہے نا سب سے اچھا کہے دیتنے سب سے اچھا آپ کی اپنی حمد ہے جس میں نے کوئی نمبر بچا کے کوئی بونس نہیں ملے گا کہ میں نے فاروق صاحب کے پانچ نمبر کٹ لی ہے ایسا نہیں ملے گا ہے ہاں اور میرے پاس ہیں بھی دوزار نمبر کسی میں پوری زندگی کفر کرنی ہے فائدہ نہیں ہے نا تو آپ کے نمبر ہیں آپ کو نمبر آپ کے نمبر فائنل کے سو نمبر آپ کے ہیں آپ لیتے کتنے وہ آپ کی مرضی ہے سو میں سے سو لے لیں سو کا فائنل ہوگا نا کٹ کے پچاس پر سکیل ہو جائے گا بڑے نمبر کا پیپر بہتر ہوتا ہے چھوٹے نمبر سے آپ کو دس میں سے پانچ میں سے تین ملتے ہیں دس میں سے ساتھ ملتے ہیں سکیل کریں تو یہ ساڑے دین ملتے ہیں سمجھے بات سمجھے یہ آپ کو تو نمبروں سے نہ گھبرائیں ایک دفعہ میں نے پیپر دیا چار ہزار نمبر کا ایک ایک ٹرو فال سو سا نمبر کا تھا کیا ہو گئے سر سو کٹ جائیں گے میں نے کہا یار کٹنے دے پیدا کیا جاتا ہے پریشان کیوں ہو تو کوئی اس میں گھبرہت کی بات نہیں ہے مک آپ کے پاس نوے پچانوے فیصد کے پاس گارنٹی ہے وہ پاس ہو جائیں گے وہ پانچ فیصد دوست کون ہے میرے وہ میں نے ڈونڈنا ہے صرف بس وہ نکل آئیں گے اس پیپر کے بعد اور پھر میٹ ٹیم کے بعد یہ دو برامد ہو جائیں گے ان کو پھر ہم باقی سارے تو خدا حافظ تو اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نوے فیصد سے آگے ہیں تو کیا ٹینشن ہے آپ کو کلاس تو دیل بی آج جھون لیں گے ویڈیو یہ اٹھا لیں گے وہ بھی دیکھ لیں گے سو ڈیل بی میرے اتنی دوست ہیں جتنے آپ ہیں مگر یہ ہے کہ وہ ملتے نہیں ہیں بس یہ فرق ہے اور ان کے ساتھ ہم تھوڑا سا سختی بھی زیادہ کرتے ہیں ان کی لیکچر سمریاں تو وہ ان کے ساتھ ایک روٹین چلائی بھی ہے آنے کا ایڈوانٹیج ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دور بیٹھ کے پڑھنا مشکل ہے ہاں اگر انہیں سینٹر میں کوئی ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ مجھے نہیں پتا بہت ساری ڈیل تو آپ کے ساتھ آگے پیپر دیتے ہیں اندر تو ان کو تو ایکول اپرچونٹی ہے نا مطلب کوئی ان کو کوئی اگر اور پھر بھی وہ الفا لیتے ہیں تو وہ تگڑے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرچہ دیا مٹ دیا ویڈیو پہ سنا اور پھر بھی کلاس سے بہتر پرفارم کیا تو وہ لوگ بھی اچھے ہی ہوں گے تو یہ ایسی یہ الزام لگانا زیادتی ہے کہ نکل چلی تو جی اور بس نو کمیٹس نہیں جی آپ کے ہر سوال کا جواب آج تو دینا بنتا ہے تو آل سیڈن ڈان جی میرا خیال ہے کہ تیاری کر لیں اور تیاری کرنے کا طریقہ واحد ہے پٹ کے سوال دو چار کر لیں پیرلل میتھڈ کے سوال دو تین کر لیں کریشنگ کے سوال کر لیں ریلیشنشپ والے سوال کر لیں سکوپ کی تھیوری کے چار چھے ریویزن دے لیں یہی آپ کا سلیبس ہے ریشو میتھڈ کیا ہوتا ہے وہ ریشو میتھڈ یہ کہاں سے آ گیا یہ ٹائم ایسٹیمیشن کی ایک ٹکنیک تھی بھر ایک دفعہ نا ہم اپنا میں بتا رہا ہوں جب بھی پیپر سے پہلے آپ بیٹھے نا ایک دفعہ چلے جی سلیبس میں چپٹر فور فائیو سیکس سیون ایٹ نائن ہے پینسل سے لکھنا چونکہ فور میں کیا کیا موٹی موٹی باتیں ہیں یہ چار میتھڈ پڑے تھے اس کے آگے لکھا کہ چار میتھڈ میں کیا پانچویں میں کیا کیا چھٹے میں کیا کیا آٹھ ساتویں آٹھویں اس وہ ایک ایک وہ جو دستے کا صفہ نہیں ہوتا چوڑے والا پورا کورس یوں کر کے آپ کے سامنے نا اوکیو جی یہ مجھے آتا ہے یہ مجھے آتا ہے یہ نہیں آتا یار یہ جھونڈو یہ کس کو آتا ہوا فون کرتا ہوں اس کے بعد جا کے پوچھ لیتا ہوں فلانا 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 ٹھیک ہو گیا جی بس یہ چار چیزیں کرنی ہے اور آپ کے ذہن میں نا وہ امیج امپرنٹ ہو جاتا ہے کہ کس چیز کی کدھر لوکیشن ہے اگر آپ نے اچھی تیاری کرنی ہے تو یہ یہ ایک طریقہ اور لوگوں کی اپنے اپنے طریقے ہوں گے so you should work fail ہونے کے لیے اور الف اے مائنس اے پلس لینے کے لیے بہت منس کرنی پڑی گی دو منتے آپ نے کرنی ہے درمیان میں آپ نے جانا ہے تو کوئی بہت پرشانی نہیں ہے ٹھیک ہے ڈی گریڈ بھی کوئی اچھا گریڈ نہیں ہے ایف اور ڈی برابر سمجھیں ماسٹرز میں سی سے اوپر ہونا چاہیے آپ کو کم از کم سی پلس سے اوپر آپ کے پاس دینی گریڈ ہے سی پلس بی اور بی پلس اگر آپ درمیان میں کھیلنا چاہے ہیں اس سے نیچے بھی تباہی ہے اوپر تو کیا ہی بات ہے پارٹی پڑ جاتی ہے سو آج کی حاضری سب کی کمپلیٹ لگاؤں یا بس لگ گئی فائدہ کی